اسلام علیکم سٹورنٹس جو بچے ہماری ایکو سسٹمز کنٹینو تھے تو ڈیزرٹ ایکو سسٹم ہے جو ڈیزرٹ ایکو سسٹم ہے ان میں جو بارش ہے وہ 30 سنٹی میٹر انچ انچ انوال رین اس کے اندر یعنی ہی طرح ہوتا ہے بہت کم بارش ہوتی ہیں اور اس میں ویڈیٹیشن جی بہت کم ہوتی زیادہ بیر گراؤنڈز و چٹانے وغیرہ ہوتی ہے یہ ویسٹرن پنجاب میاں والی بھکر وغیرہ پاکستان مینے علاقوں میں پائی جاتے ہیں جن کو تھل کہتے ہیں صدرن پنجاب اسے فورٹ عباس ہو گیا بہاون لگر یزمان بہاولپور چولستان خانپور رحیم جار خان ان سب علاقوں میں ڈیزرٹ پائی جاتا ہے ان سندھ میں اس کو تھر کے علاقے میں آپ کو پتا پائی جاتا ہے اور یہ مومن 20 سے 20 تھب یعنی 20 سے 30 جو ڈیگری ہے نورد اور ساؤتھ لیٹیٹوڈ پر پائی جاتے ہیں اس میں کم ہوتا ہے اور ڈیزرٹ کے اندر مختلف قسم کا انوارمنٹ ہوتا ہے ایکسٹریم فارم آف ڈیزر جو بڑا سخت قسم کا سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے سہارا چلی یا جیسے بولتے ہیں اس میں بلکل بھی بارش نہیں ہوتی ہے بڑا سخت قسم کا وہ ڈیزرٹ ہے اور عمومن ڈیزرٹ والے علاقوں میں رین فال جو ہے 25 میں آپ کو پہلے بتایا ہے یعنی 50 سانٹی میڈر سے 20 انچ یا اس سے کم ہوتی ہے اس سے ہوتی نہیں ہے تو یہاں پہ ایسی پلانٹ پائیں جائیں گے جو کہ ڈیزرٹ کے اعتبار سے ہوں گے جیسے کیکٹس وغیرہ جن کے اندرے ڈاپٹیشن ہوں گی ڈیزرٹ والے محول کو برداشت کرنے کی ویکسی کوٹنگ ہوتی ہے ٹرانسپیریشن کے ریٹ کو ویکوریشن کو کام کرنے کے لیے اور جیسے کیکٹس وغیرہ کے اندر ہوتی ہیں انہوں نے اپنے پتے گھرا دی ہوتی ہیں ان کے اندر پانی کو سکولنٹ سٹیم ہوتا ہے پانی کو سٹور کرنے کی ان میں سلائیت ہوتی ہے کیکٹس ہو گیا یو فوربیا ہو گیا تو پانی کو سٹور کرنے کی سلائیت ہوتی ہے تو تیزہ کے ڈاپٹ پیریٹ کو گزار سکے تو ایسے پلانٹس پائے جاتی ہیں جو انیمال ہے وہ ایسے انیمال پائے جائیں گے جو کم پانی کے اندر سروائیو کر سکے اور مطلب بیسے سن اور ہیٹ کو برداشت کر سکے اور جو انیمی پلانٹس کھا رہا وہ کھانے والے اور موسٹ ڈیزرٹ کے اندر انیمال لائف بہت کم ہوتی ہے دی ٹائم برانٹ ٹائم کی تیمپریچر تھوڑا کم ہو جاتا ہے تو پھر جانی مال ہے وہ باہر نکلتے ہیں جیسے لیزرٹس نے ایک سوارہ ہو گئے ہیں وغیرہ کچھ رپٹائز جیسے کینگرو ریٹ ہو گیا یا کچھ برڈز وغیرہ جو سہر آ کے اتبار سے یعنی نائٹ کو تیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے باہر نکلتے ہیں دوسرا بچہ آتا ہے تینڈرا ایکو سسٹم یہ ٹری لیس ریجن ہے ہائی آلٹیٹوڈ اور لائٹیٹوڈ پر پہچھتا ہے دو دوران کا ہوتا ہے آرکیٹک ہائی لائٹیٹوڈ اور آرزبرد والے راکہ میں موجود ہوتا ہے تینڈرا لاسٹ بائیوم ہے جو کہ پولر آئیس کیاپ یعنی زمین کے جو پولز ہیں وہاں پہ آئیس جمعیوں وہاں تک موسٹر سے پہلے جو لاسٹ آتا ہے ایکو سسٹم کی بائیوم ورنڈرا ہی ہوتا ہے یہ واست ٹری لیس ریجن ہوتا ہے جو کہ آرکیٹی کوشن کے بورڈر پر موجود ہے اس میں ویڈیٹیشن ٹری لیس ہوتی ہے اور یہ بیٹوین ٹیگا اور پولر آئیس کے اینی درمیان میں موجود ہوتا ہے نورڈن امریکہ آپ دیکھ لیجیے گا الپائنڈر آئی آلٹیٹوڈ پر موجود ہوتا ہے پاکستان میں سلسلے پہاڑوں کے در کے آ سکتے ہیں تو اب اتنی برف میں ٹری تو ویسے بھی نہیں ہو سکتے ہیں اور اس میں سمال پیرینیل سارز ہوتے ہیں ڈوار ویلوز جنہی جھاڑی نمہ ہوتے ہیں جن کے لمبائی کچھ سنٹی میٹر تک ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ لائکنز ایسے رینیڈر موس یا موس نہیں ہے اس کا بسیکلی لائکن ہے وہ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ سٹینڈنگ پول موسکیٹو وغیرہ آجاتے ہیں اور دوسرے انسیکٹ وغیرہ برڈز آجاتے ہیں جو ان کے خوراک ہوتے ہیں کچھ برڈز جو لمبا ڈسٹنس کور کر کے مائیگریٹ کر کے آتے ہیں وہ اپنے نیسٹ یہاں پر بناتے ہیں اور یہاں ہی پر ان کے ینگ ون پرڈیوس ہوتے ہیں یعنی گرمیوں کا پیرٹ یہاں پر گزار دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ لیمنگز ایک برڈ ہے لیمنگز آریٹن بے وولز یعنی برڈ پایا جاتا ہے اس کو وولز وغیرہ کھا جاتے ہیں یعنی اس طرح سے اس برڈ کو لیمنگز جو ہے اس کو وولف کھا جاتے ہیں سنوئی آئل آرکٹیک فوس گریزلی بیرز وغیرہ ایسے جو ان علاقوں میں رہتے ہیں سپیشل ان کے اتبار سن میں ویجیٹیشن وغیرہ جو پائی جاتی ہے تو یہاں پر زیادہ تر پائی جاتے ہیں اس کے بعد ہماری ایکو سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں ہم نیکسٹ کچھ سے پاپولیشن کے پروبلمز وغیرہ پڑھیں گے